نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے جب ہی بھی خبریں کھو دو بار بار ہم نکلیں گے یہ خاکی چڑیاں یہ جعفرانی چہرے انہی میں دنڈوں ملک کے گتار نکلیں گے مرد آباد مرد آباد مرد آباد بچائیں گے نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے جب ہی بھی خبریں کھو دو بار بار ہم نکلیں گے یہ خاکی چڑیاں یہ جعفرانی چہرے انہی میں دنڈوں ملک کے گتار نکلیں گے یہاں پر جلان آباد نوجوانوں کے جانب سے جو ہجاب کے تعلق سے جو اسٹیٹ گورنمنٹ بہتی جنتہ پارٹی کی حکومت میں ہجاب کو کالیجوں میں جو پابندی لگائی گئی ہے اس کے خلاف یہاں پر ہم احتیاط کرنے کے لیے جو جلان آباد سے نوجوان پائیدل اور خواتین پائیدل میزی جوزان زبا تک یہاں پر آ کر اپنے احتیاط کو درچ کر رہے ہیں یہ درچ کرنے کا یہ مسئلہ بھائی یہاں پر ہمارے احتیاط جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پردان منتری ہمارے دیش کے پردان منتری ایرین موڈی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نیا بھارت بناوں گا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جو ایک اسکول میں بائٹ کر ایک کالیج میں بائٹ کر ہماری ماں بھائیں نوجوان ساتھ کے جو پرتے ہیں ان کو یہ سبق سکھا رہے ہیں ان کے بھائیچارے کو ان میں دشمالی پردان کرنے کا کام یہ بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے میں وہ آرسس کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کتنی بھی پھوٹ ہم میں ڈالیے لیکن یہ جو ہندوستان ہے ہندوستان میں بھائیچارہ اور گنگا جمدہ ستائی تیجیب کا یہ ہندوستان ہے یہ ہندوستان کو جب ہم نے آزاد کر آئے تھے آزادی کے اندر ہمارے مولانا عبدالقلام آزاد تیپو سلطان یہ تمام لوگ پاکستان جانے کے لیے آزاد لے کر رہے تھے یہاں پر اندوستان پر رہنے کے لیے آزاد ہی کر رہے تھے یہ جو آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم پی ایم ملے کہتے ہیں کہ تم پاکستان چلے جاؤ تم پاکستان چلے جاؤ میں کہنا چاہتا ہوں جو تمہارے دیش کا ہمارے دیش کا جو پزار منتری پکار بولے پاکستان جا کے جو بریانی کھایا آپ کو بریانی کھانا ہے ایک بہن نے تمام گیدروں کے سامنے بتا دیا کہ نعرہ بلند کر کر اللہ اکبر کا یہ اندوستان ہمارا ہے یہ ہماری باپ کی محراج ہے تو آپ لوگ وہ خواتین سے وہ لیڈی سے سکھنا چاہیے جو اندوستان کے اندر پورا ایک ایک جذبہ ایمانی جذبہ لے کر جو نعرہ وہ گیدروں کے سامنے لگایا اگر بھگواز زنڈہ لے کر تم جہاں پر دیش کا زنڈہ چلتا ہے وہاں تم بھگواز زنڈہ چلاتے ہیں تو اس کے پر دیش دیوی کا مختم ہونا چاہیے لوگ کچھ بھی ہو جانے ہجاب نہیں چھوڑیں گے ہمارا چھاہیں گے لیکن ہجاب نہیں چھوڑیں گے ہجاب ہماری بہچان ہے ہمارے اسلام میں لکھاوا ہے ہجاب نہیں چھوڑنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف نہیں چاہیں گے جب تک ہندو مسلمان رہیں گے جب تک ہمارا ایمان رہیں گے ایمان کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم ہم مر جائیں گے ہمارا ہیتاں نہیں چھوڑیں گے رہلیہ اور جلوز کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں بھی کئی ایک جھانسی کی رینیاں پیدا ہوئے ہیں ایک مسکان کی جو جھلک دیکھی آپ نے ہندوستان والے اور وہ انٹرنیشنل نیوز بن گئی ہے وہ مسکان کے بارے میں میں ایک شیر کہنا چاہوں گا کل جو دیکھا تھا ہمیں جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا لہو لان آنکھوں میں خواب دیکھا جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا لہو لان خواب دیکھا کہیں گے لوگ یہ فقر سے صدیوں تک کہ ہم نے نقاب میں ان خواب دیکھا چاہ رہا ہوں کہ سرکار سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام جلان آباد کے اور سے کہ ہندو مسلم بائیچارہ کو ختم نہ کریں یہ ہمیشہ سے چلتے آ رہا ہے گنگا جمنا تیزیب کے تلے پہلے بھی جو ہے نا آپ نے اپنے سیاسی پارٹیاں حکومت کرے ہیں اسی طرح آپ بھی ٹولومنٹ کو لے کر حکومت کریں جب تک آپ کا وقت ہے اس کے بعد جو ہے نا دور آئے گا وہ بھی جو آپ نہ چاہتے ہیں وہ دور آئے گا ضرور انشاءاللہ ہم سرکار سے پھر ایک بار یہی اپیل کریں گے کہ وہ ہندو مسلم بائیچارے کو ختم نہ کریں اور وہ جو ہجاب کا معاملہ ہے وہ ہجاب کے محاملے میں آپ پیچھے ہٹیں جو ہجاب کی پابندی کی ہے یہ بیجے پی سرکار یہ آری ایس ایس کے دلالوں کا چند دلالوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے ہمارا ہجاب ایک کلچر ہے ہمارا ہجاب ایک ایک سرکشہ ہے یہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بیجے پی سرکار یہ آری ایس ایس کے دلالوں نے ماحول کو خراب کر رہا ہے گل برگے کے ہم ہم اس کے یہ مذہبت کرتے ہیں ہم ایم ایس کی میل کے طرف سے پوٹسٹ کیے ہیں ایم ایس کی میل سے ڈی سی آفیس تک آج ڈی سی ساپ کو میمیرینڈم دیئے ہیں موسیقی 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 موسیقی